میرے عزیز بھائیوں زکاة کے نکالنے میں اپنا حق اللہ پر رکھئے مگر اللہ کا حق اپنے پر مت رکھئے چار روپیے بڑھ کر نکلیں ٹھیک ہے مگر چار کم دے کر اپنی زکاة کو برباد نہ کریں اور زکاة دیں اور اس انداز سے دیں کہ لوگوں کو آنے کی ضرورت نہ پڑھیں اب علماء اکرام اب آپ کو تو معلوم ہے ہم بھی وہی لائن میں نکلتے ہیں ہم بھی کون سے ساؤ بنے ہوئے ہیں ہم بھی اسی لائن میں نکلتے ہیں بدل کر فقیروں کا ہم بھیز غالب تماشا ہے اہل کرم دیکھتے ہیں اہل کرم کا تماشا دیکھنے کو نکلتے ہیں تو دینی تعلیم بھی دیں مدرسے بھی چلائیں اور پھر ایک ایک دروازے پر بھی جائیں دیکھیں یاد رکھئے لوگ جہاں ملگیوں میں بیٹھے جہاں ہٹلوں میں بیٹھے سگریٹ دھنکتے ہوئے یہ علماء کچھ نہیں کرتے ہیں سگریٹ گل جھٹکتے جاتے ہیں علماء کو کچھ نہ کچھ بولتے جاتے ہیں بھئی علماء کیا کریں گے یاد رکھئے علماء ہوں کہ صوفیاء ہوں یا بزرگان ملت ہوں اسی وقت کام کر سکتے ہیں جبکہ پوری قوم ان کا ساتھ دے جی قوم جب ساتھ دے اس میں شک نہیں کہ آپ لوگ ساتھ دیتے ہیں ماشاءاللہ اور قصوصا ہمارے بھٹکل کے بھائیوں کو تو میں نے وہاں پر دیکھا آپ کا مدرسہ دیکھا آپ کی جامعہ تو صالحات جامعہ تو صالحاتی ہے وہ بھی میں نے دیکھا اس کو بھی ماشاءاللہ ایسا اچھا انتظام اور اتنا بہترین احتمام تو میں نے وہاں منیری صاحب سے کہا کہ اگر ذرا یہ ہمارے بھٹکل کے لوگ اور ذرا آگے بڑھ جائیں تو پھر ہم دنیا میں بول سکتے ہیں کوئی پوچھے بھائی اسلام کہاں دیکھنا پیور اسلامی زندگی کہاں دیکھنا ہم بول سکتے ہیں بھٹکل کو جاؤ وہاں پر تمہارے کو پیور اسلام ملے گا مگر ابھی ذرا کمی ہے یہ کیا کمی ہے وہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں علماء بہتر جانتے ہیں اگر ایک تو بستی ایسی ہو کہ ہم کہہ سکیں کہ بھائی وہاں چلے جاؤ اللہ تبارک و تعالی نے کتنی ذرقیزی عطا فرمائی ہے کتنی یعنی یہ ایک ذرقیزی میں امریکہ میں جو دیکھا حال میں دو تین مہینے وہاں پر روازوں کے لئے گیا تھا موائز کے سلسلے میں مختلف مقامات پر اور ویسی ہی سرسبزی اور شادہ بھی وہ نئی دنیا میں دیکھا تو وہ آپ کی بستی میں دیکھا جی ماشاءاللہ ہر دگے سرسبزی اور شادہ بھی اللہ تبارک و تعالی اور اس میں خیر و برکت دے اور پھر کاروبار میں بھی آپ حضرات کا بڑھ چڑھ کر حصہ لینا اور کاروباری حضرات ہونے کے لحاظ سے آپ پر بڑی ذمہ داری بھی ہے کہ خدا و تعالی نے آپ کو سرفراز کیا ہے اور آپ ہی لوگ گویا ان مدارس کی ریڑ کی ہڈی ہیں یہی ہیں جو دینی تعلیم کے لئے کچھ دے سکتے ہیں بیچارہ ملازم سرکار کیا کھائیں گا کیا کھو جائیں گا کیا دیں گا کہاں سے دیں گا جو بھی ہے یہ تجار اسی لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا اور امانتدار اور دیانتدار تاجر کل قیامت میں نبیوں صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ رہے گا اللہ حبیل بہت بڑے آپ یہ اتنی بڑی فضیلت کس کو بھی نہیں ملی تاجر کو دی گئی کیوں اس لئے کہ یہ تجارت کرتا ہے دنیا کی بھی آخرت کی بھی زکاة وقت پر نکالتا ہے پھر زکاة کے علاوہ نکالتا ہے اللہ تبارک و تعالی یا سالونہ کا اے حبیب آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خیرات کریں اللہ تعالی فرماتا ہے قول العفو آپ کہہ دیجئے کہ جو بھی زائد ہے وہ خیرات جو بھی زائد ہے وہ خیرات کر دیں اللہ کے راستے میں دے دیں اب زائد کیا کیا ہے ہمارے گھروں میں بہت سی چیزیں زائد پڑی بھی ہیں ضروریات زندگی با صاحبی نے کہا مولانا یہ ٹی وی پر بھی ہے کیا زکاة میں نے کہا وہ ضروریات میں سے نہیں ہے تعیشات میں سے ہے اس لئے اس پہ ہے زکاة ہے استعمال کی چیزوں پر نہیں ہے یہ تو تعیشات ہے ان پہ تو زکاة ہے لے دینا چاہیے نہیں نہیں اب تو وہ ضروریات میں سے ہے کیا ضروریات ہے پکچر دیکھنا ضروریات ہے گانے سننا ضروریات ہے نہیں نیوز کے واسطے میں بلا وہ نیوز میں وہ عورت آکے بیٹھ رہا بیٹھی ہوئی ہے آپ گھٹے بھر تک گھوٹ لیتے بیٹھیں یہ ضروریات ہے یہ رمضان شریف ہے محترمہ خبر سنا رہے ہیں اور آپ اپنے ایمان کے خبر بنا رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں دیکھتے ہوئے کیا دیکھ رہے ہیں اس کے گلے میں کیا ہے اس کے کان میں کیا ہے وہ کیسی ہے ناک کیسی ہے آنک کیسی ہے اور پھر اللہ مسلح علیہ وسلم ترود شریف بھی ہے نظر سے یہ اینے عجیب بات ہے نظر سوئے خدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا نظر سوئے دنیا خدم روحِ مرقد کدھر دیکھتا ہوں کہاں جا رہا ہوں زکاة کی رقم دیجئے اور پھر اللہ کے راستے میں ایسا دیجئے کہ لوگوں کو خبر نہ ہو ایک مقام پر دو صاحبین رہتے تھے ایک بڑے سقی ایک بڑے مقیل ایک تو ایسا تھا جو بہت بڑا دولت مند تھا کسی کو کچھ نہیں دیتا تھا اگر کوئی فقیر آیا تو پوچھتا تھا کون سے گاؤں کے ہیں تم وہ بلتا اسی گاؤں کا ہوں تو بلے جھوٹا ہے تو اس گاؤں کا نہیں ہے کہا کیوں بلے اس گاؤں کا ہے تو اس کو معلوم میں کچھ نہیں دیتا آتے ہی نہیں میرے پاس تو دوسرے گاؤں کا ہے شاید اور میرے پاس آیا ہے دوسرے گاؤں کے ہونے کی یہ دلیل ہے کہ تو میری گھر پر آیا ہے اور دوسرا آدمی تھا جو اس سے کم دولت مند تھا مگر اس کے گھر سے کوئی خالی نہیں جاتا خیر وہ چند برس کے بعد بخیل کا انتخال ہو گیا بخیل کا کون دوست ہوتا ہے خدا بھی ناراض مخلوق بھی ناراض خیر اس کو دفنہ دیا لوگوں نے چند لوگوں نے لے جا کر کہ وہ ایک فریضہ ہے کوئی ساتھ نہیں دیئے لوگ جب جنازہ جا رہا ہے کہا بخیل کا جنازہ ہے جا رہا ہے بخیل کا جنازہ جا رہا ہے خیر اب وہ جو سخی تھے انہوں نے بھی سخاوت چھوڑ دی اس کے انتخال کے بعد لوگ ان کے پاس گئے جا کے کہا جی حضرت کیا اس بخیل کی روح تمہارے اندر سرائت کر گئی یا اس کا سایہ پڑا جو تم نے سخاوت چھوڑ دی انہوں نے ایک آہ بھری اور بھر کر کہا بھائی بات بولنے کی نہیں مگر اب میں مجبور ہوں کہنے کے لیے کہ جس کو تم بخیل کہتے تھے حقیقت میں وہی سقی تھا اس نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ جو بھی آئے آپ کے پاس آپ پورا اس کو جو بھی وہ مانگے دے دینا رات کو حساب کر کر لے لینا اور یہ میرے سے اس نے خسم دے کر کہا تھا کسی سے نہ کہنا تاکہ جو بھی قیرات ہے وہ صرف قدا کے لیے رہے بخشش کی آپ روح نہیں رہتی نمود سے یوں دیجئے کہ دستِ گدہ کو خبر نہ ہو فخیر کوئی بھی معلوم نہ ہو کہ کون دیا ہے تو میرے عزیز وزنو اس میں سواب بہت زیادہ ہو جاتا ہے عجر کے یعنی دس سے سات سو درجے تک سواب کیسے بڑھتا ہے دس درجے تو بہرحال ہیں اور اس کو نعم چھپا چھپا کر دیں غریبوں کو دے تو اور زیادہ سواب اور غریبوں کو تلاش کر کر دیں تو تو سبحان اللہ کتنا بڑا عجر ہے کتنا بڑا سواب ہے حضرت شقیقِ بلقی رحمت اللہ علیہ نے حج کیا حج کرنے کے بعد رات کو سو گئے وہ انہیں واپس ہو رہے تھے مزدلفہ میں وہ آرام فرمائے تو غریب کو خواب میں انہوں نے دیکھا کہ سرانے ایک فرشتہ ہے پیتی ایک فرشتہ ہے سرانے کے فرشتے سے پیتی فرشتے نے کہا کتنے لوگ حج کو آئے تھے کہا پانچ لاکھ کہا کتنوں کا حج قبول ہوا کہا کسی کا نہیں تو دوسرے فرشتے نے کہا یہ تو بڑے افسوس کے بات ہے کہا کہ نہیں ایک صاحب کی وجہ سے اللہ نے سب کا حج قبول کر لیا کہا وہ کون صاحب ہیں کہا وہ آپ کے حج کو نہیں آئے کہا رہے بھئی ایسے صاحب کون ہے حج کو بھی نہیں آئے اور اللہ نے ان کی وجہ سے سب کا حج قبول کر لیا کہا وہ شیخ آمد ہے شیراز میں اے خراثان میں جامع مسجد کے پاس رہتے ہیں موچی ہیں یہ اللہ والے تو نیکوں کی تلاش میں رہتے تھے فوراں انہوں نے حج کے بعد انہی کے سے ملنے کا سفر کیا جب ماں پہنچے تو دیکھے یہ بچارہ غریب موچی بیٹھا ہے جوتے سیرہ آئے یہ نزدیک بیڑے ہیں کہا حضرت آپ کونسی نیکی کیے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کے وجہ سے سب کا حج قبول کیا کہا بابا میں تو موچی ہوں میں کونسی نیکی کر سکتا ہوں جب انہوں نے اسرار کیا تو کہا حج کو جانے کی تیاری کر چکا تھا اور میں نکلنے ہی والا تھا کہ پڑوسی کے پاس کچھ گوشت بھونے جانے کی بھو آئی میری بیوی حاملہ تھی اس نے کہا ذرا یہ گوشت تو ان سے مانگ کر لاؤ میرا دل کھانا چاہ رہا ہے کہا میں گوشت لینے گیا تو اس نے کہا میں نہیں دیتا میں نے کہا تم اتنے قریب کے پڑوسی اور تھوڑا سا گوشت نہیں دے رہے ہیں میری بیوی مانگ رہی ہے اس لئے میں مانگنے کے لئے لینے کے لئے آیا ہوں بہت جب جبر کیا تو اس نے کہا بھائی میرے لئے حلال ہے تمہارے لئے حلال نہیں کہا کہ کیوں حلال تو سب کے لئے ہونا کہا ہمارے گھر میں فاقے تھے اس لئے یہ گوشت یہ مردار جانور تھا اس کا گوشت لاکر ہم بھون رہے ہیں ہمارے لئے تو جائز ہے فَمَنِ اسْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِنِ کے تَحْر ہم بہت ہی تڑپ اور استرار کے عالم میں کھا رہے ہیں اس لئے ہمارے واسطے جائز ہے تمہارے لئے نہیں جب میں یہ سنا گھر کو آ کر اپنا حج کا سامان لے جا کر ان کو دے دیا کہا بھائی مردار مت کھاؤ میں حج پھر کر لوں گا مگر تمہارا مردار کھانا دیکھا نہیں جاتا اب عالم یہ کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں سہن میں آتی ہیں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہیں کہ اللہ انہوں نے ہمیں مردار سے بچایا تو انہیں دوزخ کی آگ سے بچا لے وہ عورت نے کہا کہ اللہ انہوں نے ہمارے ہمارے کو مردار سے بچایا ہے اور حج سے محروب ہو رہے ہیں ان کے حج کی سعادت انہیں آتا فرما جائے کہا کہ ہاں یہی وجہ ہے آپ نے بے قس اور بے سہارہ کا جو سعاد دیا اللہ نے آپ کو بھی حج کا ثواب دے دیا اور آپ کی وجہ سے سب کا حج قبول کر لیا تو میرے عزیز دوستو خدا تک پہنچنے کا یہ بہت نزدیک کا راستہ ہے غریبوں کی مدد بے قس اور بے سہارہ لوگوں کی مدد تو یہ رمضان شریف اس کام کے لئے بھی بڑا ممید و معاوین مہینہ ہے